دس محرم کربلا کا میدان کربلا کے میدان میں سرکارِ کاسم جنگ کرنے کے لیے رمانہ ہوئے یہ چاند بغیرت چاند لائین میں سرکارِ کاسم کی جنگ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی جان آپ مجھے تنہا نہ کیجئے گا اکیلا نہ کیجئے گا عزتِ حسین کی قسم سرکارِ کاسم کربلا کے میدان میں جا رہے تھے یہ کچھ بغیرت کچھ لائین سرکارِ کاسم کے پاس ہے انہوں نے کہا قاسم آپ ہیں کون آپ ہیں کیا آپ ہیں کون آپ ہیں کیا میرے مولا قاسم کے جہرے بجرالا سرکائے قاسم ان لائنوں کی طرف دیکھ کے مسکر آگے فرماتے ہیں اجاہلو یہ بات یاد رکھنا میں حسن کا مفیش بیٹا الال اعلان کر کے کہلوں کیا قرآن ہمارے سے علمی صفدانی باز ہے مولا قاسم مسکر آگے فرماتے ہیں تم نے سوچا کیا ہے ہم قادر ہیں تقدیر پہ قرآن ہمارے سے علمی سب کا لباس ہے قرآن دوسرے مسرے پہ مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے قرآن ہمارے سے علمی سب کا لباس ہے سرمت کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے قرآن ہمارے سے علمی سب کا لباس ہے سرمت کی سلطنت بھائی جان ہاتھ اٹھائیے گا سرمت کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے قاسم مسکر آگے فرماتے ہیں ہونٹوں کا خوشک ہونا مجھے یوں بھی راس ہے کیوں ہونٹوں کا خوشک ہونا مجھے یوں بھی راس ہے تیرہ برس کے جسم میں گازی کی پیاس ہے بزرگان توجہ ہے مولا آپ کا سایہ ہم پہ سلامت فرمائیں قرآن ہمارے سے علمی سب کا لباس ہے سرمت کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے ہونٹوں کا خوشک ہونا مجھے یوں بھی راس ہے تیرہ برس کے جسم میں گازی کی پیاس اب سرکارِ قاسم چاچو جی کربلا کے میدان میں جا رہے تھے پیچھے سے مولا حسین کی حالت کیا تھی قاسم کربلا کے میدان میں جا رہے تھے مولا حسین کی حالت کیا تھی تیرہ برس کے جسم میں گازی کی پیاس ہے قاسم بادشاہ مسکر آگے اپنے چچا حسین کی طرف دیکھ کے مسکر آگے فرماتے ہیں یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا کیا یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا میرے لیے بچھا ہے مصنع حسین کا سنو بوجھ جفاکار میں عباسِ علی ہوں علم باس ہے میرے میں علمدار جریف قضا ڈرتی ہے جس سے میں وہ کہہ جریف وہی جاہو حشم ہے ولی ابنِ ولی میرے سامنے نو لاکھ کی آخات بھلا کیا اگر چھاؤں تو لے جاؤں میں ایک مشک میں دریا میرے ہاتھ میں دیکھو نہ کوئی تیر نہ تلوار خبردار مجھے کہتے ہیں عباس